بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم السلاة وات الزکاة ورکا امار راکین صدق اللہ مولانا العظیم صلاة السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر لا تعداد مرتبہ نماز کے قائم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہیں فرمایا اقیم السلاة نماز کو قائم کرو کہیں فرمایا اے پیاری حبیب اپنے رب کے لیے نماز پڑھو کہیں فرمایا رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ کہیں فرمایا کہ نماز تمہیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے ہر مسلمان آقل بالغ پر دن میں پانچ نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں اور یہ پانچ نمازیں ہر مسلمان پر فرض عین ہیں وقت متعین کے ساتھ دن میں پانچ نمازیں ہر مسلمان آقل بالغ پر اللہ نے فرض کی ہیں اور پھر اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ تعقید بھی فرمائی اپنی امت کو اور اس کی بڑی شان اور عظمت اور فضیلت ہے کہ جو پانچ وقت کی نماز آدا کرتا ہے نماز کی برکت سے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور نماز انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے نماز اللہ کی رضا اور خوشنودی کا سبب ہے نماز انسان کو بےہیائی اور برائی سے روک دیتی ہے اور نماز ہی کی برکت سے انسان طہارت میں رہتا ہے پاکیزگی میں رہتا ہے اور نماز کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے حضرت ابو حریرہ پاک فرماتے ہیں آقے دو عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اگر کسی کے دروازے پر نہر گزرتی ہو اور اس میں وہ روزانہ پانچ مرتبہ غسل کرے کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہ جائے گا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہیں کیفیات پانچ نمازوں کو ادا کرنے والے کی ہے جو پانچ نمازیں پابندی وقت سے ادا کرے گا اللہ اس کے سب گناہوں کو مٹا دے گا تو اس لئے حضرت اگرامی قدر نماز کے ادا کرنے میں مقتصر ترین وقت لگتا ہے اور اگر آپ کے پاس وقت نہیں آپ نمازوں کے اندر سے فرض بھی پڑھ لیں گے تو اللہ رب العالمین پھر بھی آپ پر فضل فرما دے گا اسی طرح حضرت ابو ذر پاک نے فرمایا کہ ایک روز سردی کے موسم میں درختوں کے پتے گر رہے تھے پت جھڑکا موسم تھا آقا علیہ السلام باہر تشریف لے گئے میں بھی آپ کے ساتھ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی دو ٹینیوں کو پکڑا اور ہلایا ہلایا تو ان سے پتے گرنے لگے آپ نے فرمایا اے ابو ذر میں نے عرض کی حاضر ہوں یا رسول اللہ فرمایا کہ جب مسلمان بندہ خالص اللہ کے لئے نماز پڑھتا ہے اللہ کی رضا کے لئے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں تو گویا کہ نماز کی برکت سے انسان کے گناہ جھڑتے ہیں اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص فجر کی نماز کو گیا وہ ایمان کا جھنڈا لے کر گیا اور وہ صبح و صویرے بازار کی طرف گیا وہ شیطان کا جھنڈا لے کر گیا یعنی حضور نے فرمایا جو صبح اٹھا اور وہ نماز کے لئے کی طرف گیا فجر کی نماز اس نے پڑھی گویا کہ اس نے ایمان کا جھنڈا اٹھا لیا ہے اپنے مومن ہونے کا ثبوت دیا ہے دوسرا اس کے برکس اٹھا نماز نموز کوئی نہیں سیدھا بازار کو اپنے کام کے لئے ڈیوٹی کے لئے فرمایا اس نے پھر شیطان کی بات کو پورا کیا شیطان کا جھنڈا اٹھا لیا عبداللہ بن عمر بن عاص راویئے کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز کا ذکر کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص نماز کی پابندی کرے گا تو نماز اس کے لئے نور کا سبب ہوگی جو نماز کی پابندی کرے گا نماز اس کے لئے قمال ایمان کی دلیل ہوگی اور فرمایا جو نماز کی پابندی کرے گا قیامت کے دن نماز اس کے لئے بکشش کا ذریعہ بن جائے گی اور جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا نہ نماز اس کے لئے نور ہے نہ کمال ایمان ہے نہ بکشش کا ذریعہ ہے بلکہ نماز چھوڑنے والا تاریخ نماز قیامت کے دن قارون فراؤن حامان عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا تو اس لئے نماز انسان کے لئے کمال ایمان چہرے کا نور اللہ کی بکشش اس کی رحمت کا ذریعہ بنتی ہے حضرت مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ وجہہ القریم نے کہا کہ حضور امام الانبیاء سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے علی تین کاموں میں کبھی دیر نہ کرنا علی تین کاموں میں کبھی دیر نہ کرنا ایک جب نماز کا وقت ہو جائے اس کے عدا کرنے میں کبھی تاخیر نہ کرو دوسرا فرما ہے جب جنازہ تیار ہو جائے اس کے عدا کرنے میں تیسرا بیوہ کے نکاح میں جب اس کا کف مل جائے تو بیوہ کے نکاح میں کبھی تاخیر نہ کرنا یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا ذکر فرما دیا کہ جن میں تم تاخیر نہیں کر سکتے ان میں پہلے نمبر پر جب نماز کا وقت ہو جائے اس کے آدھا کرنے میں کبھی تاخیر نہ کرنا انس پاک راوی کہ حضور امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھے ہوئے سورج کا انتظار کریں یہاں تک کہ جب سورج پیلا پڑ جائے اور شیطان کے دونوں سینگوں کے بیچ میں آ جاتا ہے کھڑا ہو کر چار پانچ چونچے مار لیتا ہے وہ جلدی جلدی سجدے مار لیتا ہے اور وہ ذکر نہیں کرتا مگر بہت تھوڑا اللہ کا یعنی انتظار میں کہ میں لیٹ اٹھا ہوں تب سورج نکل لے میں پڑتا ہوں اور ابھی پورا نہیں نکلتا وہ جلدی جلدی حضور نے فرمایا وہ سجدے کر لیتا ہے جس طرح چونچے مارتا ہے مرغ نبی علیہ السلام نے جلدی جلدی سجدہ کرنے سے بھی منع کیا ہے عمر بن شوائب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دادا سے ہی روایت کیے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے بچے جب سات سال کی ہو جائیں ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب دس سال کی ہو جائیں ان کو مار کر نماز پڑھاؤ اور ان کے سونے کی جگہ علیہ دا کر دو یعنی حضور علیہ السلام نے اس قدر نماز کی تاقید کی حالانکہ بالغ ہونے کے بعد حکام شرع مگر سات سال کی عمر سے نماز کا حکم دو یعنی ترغیب کے لیے تربیت کے لیے دس سال کا ہو جائے تو سختی کرو نماز کی اس پر نماز کی سختی کرو تاکہ وہ نماز کی طرف آئے تو اس لیے نماز ہر مسلمان آقل اور بالغ پر دن میں پانچ نماز اللہ نے فرض کی پچھلے میں نے درس میں سنن اور نفل کے متعلق کہہ دیا تھا وہ انسان کے پاس جتنی طاقت تو اتنا پنائے مگر فرض نمازوں کی کوئی معافی نہیں نمازیوں کے اندر فرائض کی کتاہی نہیں کر سکتے کوئی معافی نہیں ہر قیمت پر ہر حال میں یہ نمازیں تمہیں ادا کرنی پڑیں گی اگر ادا نہیں کرو گے تو فرض نمازوں کے متعلق قیامت کے دن باز پرش ہوگی تم سے پوچھا جائے گا نوافل کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا مگر فرضوں کا پوچھا جائے گا فرض نمازوں کا پوچھا جائے گا تو اللہ ہمیں نماز پنچگانہ باجماعت پڑنے والا بنا دے